دوستو میں آج آپ کو ایک بہترین پروجیٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو پونہ میں ہے پانشیل ٹاور میں ابھی کچھ دنوں سے اس کے اوپر کام کرنے لگا تو مجھے لگا ایک آنس ریویو اس کے اوپر کرتا ہوں کیا لینا چاہیے دام صحیح ہے لوکیشن کیسا رہے گا وقت ہے کی نہیں ہے یا کچھ کمی آئے تو کیا ہے اور وہ سچائی سے بتا دوں جس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو سکے پہلے تو اگر ہم جانے تھوڑے میں تو 14 اکر میں وہ سوسائیٹی ہے 9 ٹاور ہے وہاں پر ABCD EF GHI اب ABCD جو ٹاور ہیں وہ آپ کو جو سپیشیس 3.5 BHK ہیں 3.5 مطلب 3 BHK پلس سرونٹ روم ایسے بات کر رہا ہوں وہ 2100 کارپیٹ ہے اور 2850 قریب ان کا سیلیبل آ جاتا ہے لوڈنگ اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو EF جو ٹاور ہے وہ ہے 2500 سکر فیٹ کا کارپیٹ اور 3400 قریب ان کا سیلیبل ہو جاتا ہے وہ only 4 BHK ہیں 4 BHK پلس سرونٹ روم 4.5 BHK تو ABCD 3.5 BHK EF 4.5 BHK اور GHI جو ہیں ان کے وہ نارمل ہے مطلب 1700 کارپیٹ ہے جن کا سیلیبل آ جائے گا 2100 قریب اگر تینوں کی پرائز بات کریں تو ABCD کا ابھی جو فیلحال ہو رہا ہے لگ بگ لگ بگ انہوں 19-20 ہو سکتا ہے 3 CR کے آس پاس جا رہے ہیں یہ بڑے کارپیٹ کے ہیں اور جو EF ہے وہ 4 CR کا جا رہا ہے کیونکہ وہ 4.5 BHK ہیں تو 3 BHK 3 CR 4 BHK 4 CR 4 BHK جب میں بہت رہا ہوں تو 0.5 آپ سرونٹ روم بھی ایڈ کر لینا اور جو GHI ہے وہ کہیں نہ کہیں 270 275 کے آس پاس جا رہا ہے تو یہ یہاں کا configuration ہے یہاں پر ساتھ میں penthouses بھی ہیں 5 BHK podium villas بھی ہیں جو کی لگ بگ 10 CR کا ہے اور بہت 5,000 سکر فیٹ کارپیٹ بہت ہی الگ ہے وہ configuration وہ detail میں نہ جا کے ہم main تھا کی کیا لینا چاہیے یا price worth ہے کیا جیسے جانتے ہو یہ luxury property یہ premium ہے الگ ہے تھوڑا سا جس کو بھی اپنا ایک level up کرنا ہے status symbol ہے کہ آپ feel کرتے ہو کیا لگزری کیا ہوتی ہے یا punchl کے اندر flat لینا وہ ایک الگ ہی آپ کو مجھا دیتا ہے مطلب جیسے lower middle class upper middle class یا middle middle class تو یہ upper middle class یا اس سے higher میں آپ چلے جاتے ہو کیونکہ وہاں کی parking میں جب گیا تو آپ یقین مانیے وہاں پہ BMW Audi Mercedes and you know all sports car یہ سب دیکھنے کو ملتی ہے terrific society ہے اگر آپ دیکھیں گے open space تو 60% قریب open space ہے تو آپ کو کافی سب کھلا پن نجر آئے گا وہاں پر swimming pool ہے تو huge size کا restaurant ہے gym ہے آپ ساری shops ہیں آپ کو daily day to day جیسے grocery ہو گیا salon ہو گیا medical store ہو گیا تو ایسی کافی shops بھی ہیں وہاں پر تو آپ کو society کے اندر ہی facility مل جائے گی amenities کی بات کریں تو ہر possible amenities especially میں جب ان کے scratch court میں گیا جو کی double ہے وہ amazing تھا بھئی دیکھنے لائق تھا تو وہاں پر ایک جیسے اس کی بھی بات آدھی کیا دیکھ تھے ساپ سے ساودان رہے بیور of snakes تو وہاں اگر ہم A اور B tower کو چھوڑ دیں تو اس میں north اور south facing ہے پر بہترین property ہے میں کہتا ہوں کہ جرور لینا چاہیے اگر آپ اس کو effort کر سکتے ہو تھوڑا stretch بھی کرنا پڑے تو آپ لے سکتے مجھے جو دککت آئی ہے ان کی maintenance scores کیونکہ جتنی ایمنیٹیز ہیں باسکیٹ بول ٹینیز سب سب پوسیبل ایمنیٹیز ہیں وہاں پر 50 پلس solid ایمنیٹیز ہیں مطلب ڈبل ڈبل ہیں یہ ساری تو maintenance کہیں نہ 20 25 ڈیار روپے آپ کو در مہینے پی کرنے پڑیں گے یہ ایک بڑا رہتا ہے نورمال عادت رہتی لوگوں کی سات آٹ ہزار اور ایسے تو ہائیر سائٹ جائے گا باقی ہائی رائز کی بات کریں تو 32 فلور کی بیڈنگ ہے کئی لوگ پریفر کرتے ہوں تو اچھا ہے ان کے جو کانسپٹ ہے نمبرنگ کا ایسا ہے کہ اگر آپ 3 4 سریز میں جائیں جائیں جیسے 1502 اگر میں بول رہا ہوں تو 15 فرز جو فگر ہیں وہ آپ کو فلور بتاتے ہیں اور 02 مطلب یہ جتنے بھی 1 اور 2 کی سریز ہوگی وہ بیک سائیڈ فیسنگ کہہ سکتے ہیں یا نون امنیٹی فیسنگ کہہ سکتے ہیں اور جتنی بھی 3 4 ہوں گے وہ فرنٹ فیسنگ سے جہلہ پریفر ہوتا ہے سی ڈی ٹاور کا کیونکہ وہ جو ہے آپ کو دھوپ ملتی ہے وینٹلیشن ہے کافی بہتر لگتا ہے لوگ بہت جانا چاہتے وہاں پر تو یہ کچھ چیزیں ہیں وہاں پر دوستو پرائز میں نے بتا دی اگر رنٹل کی بات کریں تو جو بڑے سائز کے 3.5 بہت کے اے بی سی ڈی کے وہ لگ بگ آپ کو 80 to 90 thousand بول سکتے ہیں 90 thousand تک جا رہا ہے بہت چینج ہوتے رہتے ہیں آج میں ویڈیو جان 2023 میں بنا رہا ہوں 4 بہت کے آپ سوال آگ قریب جائے گا یہ unfurnished کی بات کر رہا ہوں جو minimum چیزوں کے ساتھ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو cooling وغیرہ کا سسٹم ہے وہ سنٹرلائز ہے سامسون کا ہے وی آر ایپ سسٹم ہے وہ ایک بہت یونک چیز لگی کانشکشن کالٹی تو ہمیشہ بہتر ہوتی ہے بیسٹ تر میں نے جو فیل کیا ہے 30 40 پرسن لوگ انویسٹر تھے وہاں پہ پہ پہلے پروجیکٹ آ گیا تھا تو دوبائی سنگاپور یا نرائز نے بہت سارا وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو ابھی تک تو اتنا اپریشیٹ نہیں ہوئی یہ پرپرٹی لیکن اب دیفنیٹلی کیونکہ بہت کم یونٹ بچی ہیں میرے خیال سے کیول آئی ٹاور ہے جو بیلڈر کے پاس 25-30 یونٹ باقی پورا پروجیکٹ سولڈ آؤٹ ہے ایک دو بی ٹاور میں ان کے پاس ساؤ فیسنگ ہے وہ بھی اپر فلور میں شاید دو تین آپشن ہے یا سیمپل فلیٹ ایک بچہ ہوا ہے اگر فور بی ایچ کی بات کریں موسی سولڈ آؤٹ ہے ریسل میں ابھی فلیٹ آتے جا رہے ہیں تو میرا یہ ویڈیو کا پرپس یہ ہی تا کہ میں اس کے لیے ایک نئی ٹیم بنا کے کام کر رہا ہوں اور اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے اس کے بارے میں آدھ جانکاری لینے کے لیے تو آپ میرے نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 9850 588 288 یہاں پہ definitely میری assistant ملیں گی لیکن ان سے ریکویس کریں گے پانشیل کے بارے بتانا تو جرور مجھ سے connect کر دیں گے تو آپ connect کر سکتے ہیں باقی تھوڑا market سے price definitely جیادہ ہے بٹ آپ کو چیز بھی اچھی مل رہی ہے اچھی چیز سستی نہیں ہوتی میرا تو ڈریم ہے کہ میں وہاں پر لوں کیونکہ اتنا بہتر طریقے سے بتایا گیا ہے اور اسپاس کی locality تو آپ جانتے ہیں بہت سارا ڈیولپمنٹ ہے یون آئیٹی پاک ہے مگر پٹہ نزدیک ہے سب آج سپاس آئیٹی کی بہت ساری کمپنیاں ہیں اور بہت اچھے انفرسٹرکچر ہے وہاں پر تو جرور آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ کے بجٹ میں بیٹھتا ہے تو اور اگر اس کے علاوہ کو جانا چاہتے آپ کمنٹ کریے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے ملتے اگلے ویڈیو بائی بائی ٹیک کیا تینک یو